تو کبھی کبھار اس فلو کے سامنے کچھ بوریاں رکھنی پڑتی ہیں کچھ بند بنانے پڑتے ہیں تاکہ وہ باہر نہ آتے ہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے گا تو میں تو وہی جو میں بات کر رہا ہوں میں تیم جو میری ہے کہ سیاست اور قانون مکس ہو رہا ہے اس میں یہ تھیوریز بنانا جو ہے کہ جی یہ سب کچھ پری پلانڈ ہے یہ بڑا اٹریکٹیو تھیوری ہے کیونکہ یہ سوٹ کرتی ہے یہ سمجھ بھی آتی ہے ہم بیسے بھی از ای نیشن تھیوریز میں کنسپیریزی تھیوریز میں بلیب کرتے ہیں اور این ممکن ہے ایسا ہو بھی سہی مجھے نہیں پتا لیکن ایک آخری نکتہ لیکن میرے خیال میں چاہے تارے کریم ہو چاہے وہ دیگر لوگ ہو اگر وہ یہ بات کریں کہ ایسا ہو گا ہو سکتا ہے ان کا کانفیڈنس ہو ہو سکتا ہے وہ اپنا ایک نالج شو کر رہے ہو میں بہت سارے اپنے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو کانون کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی کانون کے مطابق اگر چلیں گے تو وہی ریلیف ملے گا جو کل ملا ہے صرف اس میں وہ جو پروٹیکٹیو کسٹیڈی والا نہیں تھا لیکن اس اریسٹ کو اللیگل کرنا کانون کے مطابق لوگ ایکسپیٹ کر رہے تھے تو کانونی باریکیاں ایک طرف اور سیاسی کنوینینس ایک طرف لیکن ایک کام کرتے ہیں ابیہ صاحب وکیل ہے ہمارے ساتھ اسے پوچھ لیتے ہیں کہ ابھی جو خان صاحب نے اپنی بیل کیلئے پہنچے ہوئے ہیں کانون کے مطابق اگر چاہیے تو کیا ہونا چاہیے ان کو پروٹیکٹیو مل جانے چاہیے خواجہ تاریخ رہیم غلط تو نہیں نا وہ بھی بھی ٹھیک ہے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں پھر خواجہ تاریخ نے انہیں بھی یہ بات کی نا کہ کانون کے مطابق ہی بات کی ہوگی اللہ پر یہ بنتی ہے ان کے رلیف بنتا ہے ان کا ہم لے کے بیٹھ کے جانا آپ دیکھیں یہ سب پری پلانڈ ہے نہیں 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 علی بھے گزارش یہ ہے کہ جو رلیف عمران خان کے لیے مل رہا ہے جو رلیف نواز شریف کو مل رہا ہے جو رلیف کسی بڑی طاقتور شخصیت کو مل رہا ہے وہ ہم بندوں کو بھی تو ملنا چاہیے یہ تو آپ ایک ایڈیلیسٹک بات کریں پاکستان میں رہ رہا ہے یہاں کے حالات کو آپ جانتے ہیں میاں صاحب پسند نہ پسند بات کریں پھر آپ یہ ایڈیلیسٹ کر لیں کہ دو نظام ہیں دو طرح کا جوڈیسٹک بات کریں آپ کیا کہتا ہے نہیں ہے بلکل ہے دو نہیں ایک پاکستان ایک بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں مثال کے طور کے اوپر عمران خان صاحب نے کل کہا کہ آزم سواتی صاحب آزم کو بیجیں اس طرف اچھا اب یہ آڈیوز جو ہیں مثال کے طور کے اوپر اس سے پہلے کیٹی آر صاحب کی اہلیہ کی گفتگو بندیال صاحب کی فیملی کے ایک ان کی ساس کے ساتھ گفتگو اب اگر وہ جھوٹ تھا تو میرا خیال ہے یہ عدالت سب سے زیادہ اپروپریٹ فورم تھا اور سب سے طاقتور فورم تھا یعنی کہ ریاست ایک سائٹ پہ کھڑی ہے اور وہ جس جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست کا پریشر تو نہیں لے رہے ہیں ان اداروں کا جن کے بارے میں سنکے ہماری کام پر ٹانگ جائے کرتی تھی تو وہ ان کو تو پریشر وہ تو کسی خاطر بھی نہیں لارے ہیں ان کو تو پھر وہ اس کی انکوائری کروا لیں کہ یہ کیوں آپ پروپوگیٹ کر رہے ہیں یہ عدلیہ کو کیوں اس طرح کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اعلیہ عدلیہ ہے فاد صاحب سے اختلاف کے ساتھ کہ وہاں پر قانون ہوتا یا نہیں ہوتا سیاست ضرور ہوتی ہے ہم بھٹو سے لے لیں بلکہ بھٹو سے پہلے مولوی تمیزی دن لے لیں اس کے بعد آپ بھٹو صاحب کو لے لیں اس کے بعد پریاد مشرف صاحب کو لے لیں اور اس کے درمیان میں یہ تو بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں پچھلا دور جو ہم نے دیکھا ہے وہ پانامہ والا وہ دیکھ لیں اور اب جو ہو رہا ہے کہ عمران حان صاحب کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے میرا ایک سوال ہے میاں صاحب بیٹھیں کیا یہ پہلی گرفتاری تھی عدالت سے روز ہوتی ہے لوگ عدالتوں سے بھاگتے بھی ہیں جو تھے نا جی حنیف عباسی صاحب ان کو کمرہ عدالت کے اندر سے اندر سے اور پھر وہ جو اے انف والے تھے وہ بردیوں میں تھے اور وہ جس طرح راستر پھلانکے جا رہے ہیں اب بھی ریسرم سالے لیں دیکٹر نمان بلوت صاحب کی لیکن اس میں ایک چیز ایک پوائنٹ ہیٹ کی جائے گئی ہے سرنڈر کرنے کے لیے کوٹ گئے اور وہاں سے ان کو پولیس نے گرفتار کی تو آج کے دن تک آپ نے فنڈامنٹر رایٹ نہیں آگے آپ بھی کہے رہے ہیں کہ ایک پاکستان نفال صاحب نے بھی کہا ہے لیکن کل کے فیصلے کے بعد اب یہ گرفتاری مشکل ہو جائے گی اب عام آدمی کو بھی ریلیف مل جائے گا نہیں عام آدمی کو پھر بھی ریلیف نہیں ملے گا